السلام علیکم دوستو آج جو ہے ہمارے پاس تقریباً انیس اگست ہو چکی ہے تو آج ہم کریں گے اپنے سردیوں والے جو ہے سیڈلنگ پودوں کی وہ جد ایلاپینوں کی کریں گے ہم یہ بینگن کی کریں گے گول والے اور یہ تیکھی جو مرچے ہوتی ہیں اس کی کریں گے اور یہ سلاد والی مرچوں کے تو ہی میں نے کچھ ان کے بیج لے لیا ہے پندرہ پندرہ بیج ہے ان کے اور اس کے تو ہم کریں گے ان کو ڈیفرنٹ جگہ پہ ان کے بیج لگائیں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہم کریں گے اپنے بینگنوں کی یہ جو سیڈلنگ ہے تو ہم بیج جو ہیں اس کے یہ چودہ انچی کا میرے پاس گملہ ہے اس کی مٹی جو ہمیں نے گوڈی کر لیا اب ہم اس میں بیج ڈالیں گے اور تھوڑا مکس کریں گے اور اوپر سے تھوڑا پانی دے دیں گے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں میرچیں ہم نے کتہ لگانی ہے تو دوستو یہ بیج ہیں بینگن کے ٹھیک ہے یہ ٹرکی کی ورائٹی ہے بینگنوں کی ان کو ہم تھوڑے فاصلے پہ لگا دیں گے اسی طرح کچھ فاصلے پہ لگانے کے بعد ہم نے اس طرح سیمپل مٹی کے نیچے کر دیں گے اب ہم سیمپل شاور کی مدسی سے پانی دے دیں گے تو دوستو دوسری جو ہم سیڈلنگ کریں گے وہ ہم کریں گے ان کی سیمپل جو مرچے ہوتی ہیں اپ شوٹ جو مرچے ہوتی ہیں ان کی اس کے لئے میں چودہ انچ کا گملہ یوز کر رہا ہوں اس کی ہم پہلے گوڑی کریں گے پھر اس میں ہم اسی طریقے سے بیج لگا دیں گے پھر اس میں ہم پہلے گے دوستو گوڑی میں نے کر لیا اب ہم اس میں مٹچوں کے بیج ڈالیں گے دوستو گے یہ سمپل میتھڑ ہے کہ آپ نے بیج لینے اور مٹی میں ڈالتے ہیں جس طرح نیچرل بیج گرتے ہیں اور پودا اگت ہے تو اب ہم کرتے ہیں اپنے باقی مرچوں کے پودوں کو اسی طرح تو دوستو جو تیسری سیڈلی ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے ایلاپینو بیجوں کی اپنی مرچوں کی تو یہ کنڈالی میں میں نے جب بھی بیج لگایا ہے کوئی پودا نہیں میرا بچ سکا پتہ نہیں کیا بات ہے مگر ہم اس میں دوبارہ سے جو اپنی ہیلاپینو ہیں جس سے ہیلاپینو بھی کہتے ہیں لوگ اس کے بیج لگائیں گے تو طریقہ اسی طرح جس طرح ہم نے ان دونوں میں لگایا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیج کتنے زیادہ لیا ہے کیونکہ میں جب بھی بیج لگائیں اس میں سے ایک پودا بھی نہیں نکلتا تو اب میں کچھ زیادہ بیج لگا رہا ہوں دیکھیں کہ ہمارے کتنے پودے بن سکتے ہیں ان میں سے جن کو ہم بعد میں ان کے ڈیفرنٹ جگہ میں لگا دیں گے تو یہ اس طرح مٹی کے نیچے میں نے دبا دیئے ہیں بیج کچھ کچھ باہر بھی رہ جائیں کوئی بات نہیں برسات کا موسم ہے وہ خودی جرمنیٹ ہو جائیں گے تو دعا کرتا ہوں اس میں ہمارے پودے ضرور نکلیں تو دوستو جو فائنل ہم بیج لگانے والے ہیں وہ ہم لگانے والے ہیں اپنے اس سلاحات کی مرچ کے ٹھیک ہے جو چارلیس ٹرنہ پہلے بہت اچھا ہمارے گھر اس میں رسپونس ملا تھا آپ نے دیکھا پر پریویس ویڈیوز میں ہم لگائیں گے اس میں بیج اس کے جلدی سے میں بیج نکال لیتا ہوں اس کے پہلے تو دوستو بیج جو ہمیں نکال لی ہے اس کو ہم اسی طرح سیمپل بکھیر دیں گے اور تھوڑا طرح ان کے دمیان ہم فاصلہ کر دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اوپر مٹی کی ایک لیئر کر دیں گے تو دوستو یہ مٹی جو ہمیں پڑانی ہی یوز کر رہا ہوں ہم سیمپل مٹی کو اس کے اوپر ڈال دیں گے مٹی ڈالنے کے بعد آپ نے پریس نہیں کرنا یہ بات آپ نے کیاد رکھنی ہے اور یہ کام اپنے شام کے وقت کرنا ہے اور اب انہیں پانی دینے کے بعد ہم رکھیں گے کچھ دنوں شیڈ میں جہاں پر دھوپ ان کے اوپر نہ پڑے تو پھر جب پودے تھوٹھے تھوٹھے ہمارے نکل آئیں گے باہر پھر ہم اسے رکھ دیں گے دھوپ میں تو میں اسے رکھوں گا اپنے اس پنجڑے کے اندر تو پھر دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے پھر میں آپ کے ساتھ اسے شیئر بھی کروں گا تو ملتے ہیں کچھ دن کے بعد ہاں پہلے ہم انہیں پانی دے دیں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو پانی ہم سیمپل شاور کی مدد سے دیں گے آرام رام سے تاکہ بیج اپنے جگہ سے ہل بھی نہ جائیں مٹی چونکہ ہاں لڑی گی لی ہے تو ہم زیادہ پانی نہیں دیں گے مٹی چونکہ ہاں لڑی گی لی ہے تو ہم زیادہ پانی نہیں دیں گے جیسے کہ آپ کو بیج نظر آ رہے ہیں کچھ بیج باہر آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے خود ہی نمی کے ساتھ ہی اپنی جو گروہ تھا سٹارٹ کر لیں گے تو یہ گملہ ذرا خوشک تھا اسے ہم ذرا زیادہ پانی ڈے دیتے ہیں تو دوستو اب ہم دیکھیں کہ کتنے دنوں میں بیجوں میں سے پودے نکلنا باہر شروع ہوتے ہیں اور ہم اسے اب رکھتے ہیں اپنے اس کے اندر تو دوستو آج تیس اگست ہو چکی ہے تو ہمارے دیکھیں مرچوں کے پودے اب کتنے زیادہ بڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو میں نے جالی ان کے اوپر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو مارا ایتر سب سے پہلے ایک پودا نکلا تھا اسے گلیری ٹک گئی اور یہاں پہ بھی تو میں نے اب جالی کو اچھی طرح اندر پیک کر دیا تاکہ گلیری اس کے اندر جا ہی نہ سکے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے گملوں میں لگائے تھے پودے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو یہ آلو کا جو ہم نے لگایا تھا ادھر پودا ہے یہ بھی اب تک بچا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو ہم نے جو اس کے ساتھ جیلا پینوں کے اور ڈیفرنٹ ایک مرچ کے پودے لگائے تھے ان میں سے بھی آکے اب پودے نکلنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ ڈھیڑ سارے چھوٹے بھرے پودے نکل آئے ہیں اسی طرح اندر جو گملہ تھا اس میں جو لگائے تھے وہاں بھی پودے نکل آئے ہیں تو اب دیکھیں کہ کتنے دنوں میں ان کی گروچ ہے مزید بھڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے کیاری میں جو مرچیں لگائی تھی اس کے ساتھ میں نے ادھر بھی لگا دی تھی یہ بھی نکل آئی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں مزید بھڑی ہوتے ہیں پھر ہم انہیں شیفٹ کر کے ایک ہی لیندھ میں ویڈیو کمپلیٹ کریں گے اچھا تو دوستو آج چار سبتمبر ہو چکی ہے تو دیکھیں ہمارے مرچوں کے پودے بھی نکل آئے ہیں اور ہمارے جو بینگن کے پودے تھے وہ بھی اب کافی بڑے بھی ہو گئے ہیں اور نکل بھی آئے ہیں تقریبا ہمارے پاس یہ تین تین چھے نو یہ چودہ ہمارے پاس بینگن کے پودے نکل آئے ہیں تو اسی طرح یہ مرچوں کے پودے بھی مارے نکل آئے ہیں جو چھوٹے گملوں میں ہم نے بیج لگائے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اب ادھر میں اس میں سے بھی ہمارے بیج جو ہیں نکلنے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے پودے اور یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ پہلے ہی نکل آئے ہوئے تھے یہ کیاڑی والے پودوں کی طرح اور اب ان جو کملوں میں جو مرچوں کے بیج لگائے تھے وہ بھی اب نکل آئے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے ان کا ریسلٹ ہم ملتے ہیں ہم پوچھتے ان تک ٹھیک ہے جب یہ مسید بھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے کی طرح